حفظ دین کا کاربار آباد آباد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب میرے عزیز دوستو اور بدرگو علماء کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جب وہ مجلس تھی اور منشٹروں کے سامنے میرے شیخ محترم مفقیر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانید آمد ورکاتہ ہم نے چورت اور بے باقی کے ساتھ وہ جملے فرمائے جو کئی دنوں تک کے لوگوں کے درمیان میں چلتے رہے کہ آج بھی وہ لوگ جو اس جلسوں کو بھی جلاس میں رہے انہیں معلوم ہیں اور اس حق کو ہی بے باقی کے ساتھ ہمارے علماء اکرام بولتے رہتے ہیں لیکن تحجب ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے ہمارے آقابرین آل انڈیا مسلم پر حسن اللہ بورڈ کے جتے ذمہ داران ہیں ان کی مخالفت میں کچھ لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد کے مخالفت میں ابھی پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کچھ جملے کہے اس سے پہلے مولانا غلام محمد وستانیوی دامد ورکاتہ ہم ایسے بڑے بڑے آقابرین بڑے بڑے علماء جو اپنا کام کر رہے ہیں جو قوم اور ملت کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں ان کے کام بھی لوگوں کو اچھے نہیں دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے علماء اکرام اپنے فلڈ میں خاموشی سے کام کر رہے ہیں کام کرنے نہیں دیتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں وہ یہ پیسے لیتے ہیں وہ فلا چیز کرتے ہیں ارے بھائی اگر کالج خائم کیے ہیں تو چلائیں گے کیسا مدرسہ خائم کیے ہیں تو کئی نہ کئی سے اس کے ذرائع عمدنی تو تیار کریں گے یہ کھا گئے وہ کھا گئے فلا کر لیے اور تم نے کیا کیا مساجد اور مدارس کا ذمہ دار جو ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے ماتحت میں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑے طبقے کو ایک بہت بڑی نسبت رکھنے والوں کو دیا ہے عالم کو میرے ماتحت دیا ہے مساجد کے اور مدارس کے ذمہ داروں سمجھو کہ آپ کے ماتحت بڑے بڑے علماء اگر ہیں تو وہ علماء اکرام جو ہیں ان کا وہ وارثین انبیاء ہیں وہ نائبین رسول ہیں ان کو سرٹیفیکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے چاہے آپ کی نگاہوں میں وہ جشتے ہوں نہ جشتے ہوں آپ کی طبیعت میں انہیں موافقت کرنا ہو یا نہ کرنا ہو لیکن یہ مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں ان کی خلاف ان کی بدنامی ان کی مخالفت یہ اس کا جواز کہیں پر بھی نہیں ہے فتوحلک ہے کہ تم ہلاک اور برباد ہو جائیں ایک بات یہ کہہ دوں اختلاف رائے کی گنجائش ہے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن مخالفت نہیں کر سکتے ہیں ہم میں سے بہت سارے نادانوں کو یہ علم ہی نہیں ہے وہ مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں ہم آپ کو دعوتیں فکر دے رہے ہیں کہ آپ اختلاف رائے کیجئے آئیے بیٹھئے علماء کے مفتیار محدیسین کے ساتھ اختلاف رائے ضرور کیجئے حدود میں رہیے اور ان کے مقام اور منصب کو تسلیم کرتے ہوئے گفتگو کیجئے ارے والد آپ کے آپ کے دادا اور نانا آپ کی نظروں میں اگر جشتیں نہیں ہیں آپ بہت ڈاکٹر آپ بہت بڑے وکیل آپ بہت بڑے منشٹر آپ بہت بڑے مقام اور منصب پہ پہنچ گئے اور باپ تیڑی ٹوپی والا ہے پہجا میں پہنے والا ہے یا آپ کا باپ تیڑی میڑی زندگی کیسی بھی گزارا ہوا ہے دکھنے سے جشتہ نہیں ہے تو کیا باپ بدل دوگے آپ اس کا مقام اور منصب اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے آپ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ یہ میرا باپ ہے اور والد کا یہ مقام ہے ماں کا یہ مقام ہے یہ ایسے دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں بھی بعض نادان بچے جو ہے ان کی تربیت نہیں ہوتی ماں باپ تربیت بھی نہیں کرتے دیندار نہیں بناتے دینی علم ان کے پاس نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر انجینئر بن جانے کے بعد بڑے مقام اور منصب پہ آنے کے بعد سب سے پہلی دنیا میں نظر بندی اگر کسی کی کرتے ہیں اور کسی کی حقارت اگر کرتے ہیں کسی کو کمروں میں اگر بن کرتے ہیں تو اس گناہ گار آنکھوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میرے آج دوست فرینڈ یہ وہ سب سارے آ رہے ہیں اور فلا پروگرام ہے برد دیکھا اور ابو جان آپ گھر سے کمرے سے باہر نہیں نکلنا بھئی کیوں لہے نہیں بیٹ ایمپیریشن پڑتا ہے ڈیڈی بیٹ ایمپیریشن پڑتا ہے اس کو نظر بند کر رہا ہے کیا کام کی یہ تعلیم یہ ڈگری بیٹی اپنی سہیلیوں کو مدو کر رہی ہے بہترین فنکشن گھر کے اوپر ہے اور اپنی ممی سے کہہ رہی ممی آج روم سے باہر نہیں نکلنا کیوں بیٹے بیٹ ایمپیریشن پڑتا ہے ممی اس لئے ماں کو اور باپ کو سب سے پہلے نظر بند کر دیتے ہیں فنکشن میں اسے سامنے نہیں آنے دیتے ہیں ان کے شان کے خلاف ہے وہ ماں باپ باہر اگر نکل جائے اور باپ اگر باہر نکل گئے تو انگریزی میں جملہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا چپرازی ہے ہمارے گھر کی نوکرانی ہیں یہ حقیقت حال ہے اس کو تسلیم کیجئے یہ بے دینی کی ماحول کا نتیجہ ہے یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے اور اگر صحیح تربیت ہوتی تھی تو خدا پاک کی قسم فخر کے ساتھ وہ لڑکی اور وہ بچہ اپنے تمام کے سامنے اپنے ماں باپ کا تعرف کراتا فخر کے ساتھ کہ یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی محنتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا پیٹ مار کر اپنی روزی روٹی کو حق حلال کی ادھر ادھر سے بچا کر مجھے ڈگریہ دلائی ہے اور ممنون و مشکور ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے قدموں کو یعنی جو ہے چومنے کا جذبہ رکھتا وہ سمجھتا اگر دیندار ہوتا اور اس کی صحیح تربیت ہوتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے مرکز تغفز دی یہ دیکھت ترجمہ ہے مرکز تغفز دی مرکز تغفز دی مرکز تغفز دی